حب الزات اللہ کی صفات میں سے ہے معجوب بات نہیں ہے اللہ کو اپنی ذات سے محبت ہے اور پھر اللہ کو اپنی مخلوق سے بھی محبت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذات سے یہ مخلوق آئی ہے اللہ کو اپنے فعل سے محبت ہے چونکہ یہ فعل اللہ کی ذات سے آیا ہے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسان میں رکھا ہے اپنی ذات سے محبت یہ غلط بات نہیں ہے انسان اگر اپنی ذات سے محبت نہ ہو انسان آگے زندگی نہیں بسر کر سکتا چوبہ حب و ذات ہی نے انسان کو حرکت دینی ہے حب ذات انسان کے اندر موجود ہے لیکن اس کا جو مزمتی معنی ہے کہ حب نفس حب ذات خود پسندی وہ علاہدہ چیز ہے اگر حب ذات نہ ہو آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے کیوں کروں تربیت آپ کو اپنی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر حب ذات نہ ہو اپنے اندر کوئی کمال پیدا نہیں کریں گے تکامل کون کرے گا جس کو اپنی ذات سے محبت ہے اور محبت بھی اس طرح کیا کہ اپنی ذات کے ناکس ہونے کا رنج ہے اس کو دکھ ہے کہ میں ذات سے محبت کرتا ہوں لیکن ہے ناکس لہذا میں اس کو کامل کروں اس لیے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تکامل کرتا ہے نہ ہو تو تکامل یہیں رخ جائے گا انسان کے اندر حب و ذات اس کی فطرت کے اندر یہ فطری عمر ہے اور دین فطرت سے نہیں لڑتا فطرت کو سمارتا ہے اکثر ہم جو تشریح کرتے ہیں اخلاقیات کی وہ بقول کسی مصنف کے کہ فطرت کے خلاف جنگ شروع کروا دیتے ہیں ہم تربیت کے نام پر فطرت کے خلاف اٹھ کے لڑنا شروع ہو جاؤں بس جیسے انسان جوان ہوتا ہے اور جوان ہونے کے بعد اس کو شادی کی ضرورت ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کرو اس کو شادی کی ضرورت ہے آپ فطرت کے خلاف کیوں لڑاتے ہیں اس کو اس کا فطری تقاضی پورا کرو بوگ لگی ہے فطری تقاضی ہے اب اسے کہو بوگے رہو تو فطرت کے خلاف کیوں لڑاتے ہیں اس کو فطرت کے خلاف جنگ سے انسان کمال تک نہیں پہنچتا فطرت کی پرورش سے فطرت کے تقامل سے انسان مقصد تک مہچتا ہے بھلے جنگ کے لیے بھی چیزیں ہیں انسان کے وجود کے اندر ان کے خلاف جنگ کرنی ہے لیکن جن کے خلاف جنگ نہیں کرنی وہ فطری تقاضے ہیں زندگی کے بوگ فطری تقاضہ ہے پیاس فطری تقاضہ ہے اسی طرح یہ ازدواج فطری تقاضہ ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے اور کرتے ہیں حلال کا نہیں کرنے دیتے والدین بچوں کو حرام کا بے شک کریں حرام پہ پابندی نہیں ہے حلال مہنگا ہے حرام سستا ہے یہ فطری جنگ اسی طرح انسان اپنی ذات سے محبت نہ کرے نفرت کرے اپنے آپ سے یہ تو خلاف ہے اقل کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے انسان اپنی ذات سے نفرت کرے یہ تو کہیں بھی نہیں ہے نہ کسی آیت میں ہے نہ کسی روایت میں ہے کہ انسان اپنی ذات سے نفرت کرے یہ محبت انسان کی ذات کا اساسہ ہے لیکن اس محبت کو ایک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام رکھا ہے اس کے اندر بعض اوقات انسان افراد تفریت کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ جس کو خود پسندی کہا جا رہا ہے یہ حب ذات نہیں ہے حب ذات الگ جیسے حب ذات وہ ہے جس کے تحت آپ پڑھتے ہیں حب ذات اگر کسی کے اندر ہے وہ اس ذات کو مکمل کرنا چاہتا ہے تقامل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے اس ذات کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے اگر وہ پاک حب ذات کی انسان کے اندر موجود ہو لیکن بعض اوقات یہ حب ذات اور خود پسندی یہ شہوت پسندی ہے نہ ذات حب ذات جس طرح قرآن نے فرمایا کہ زینا لننا سے حب شہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنترہ انسان شہوت پسند بن جاتا ہے نہ کہ حب ذات ہے شہوت پسند بن جاتا ہے عورتوں کی شہوت مال کی شہوت نفس کی شہوت منصب کی شہوت اقتدار کی شہوت یہ شہوتیں محبوب بن جاتی ہیں انسان کی